تو میرے گناہ بخشے جائیں گے کی نہیں تو میں نے کیا جواب دیا تھا یہ آپ نے فرمایا کہ جہاں گناہ سارے بخشے جائیں گے ہاں بھئی ٹھیک ہے ان رکھتا ہے ابھی ابھی دبلیل میرے پاس آیا اگر مجھے حقوق اللہ اور حقوق العباد سوپاؤ ٹھیک ہوگی بات کیا کمی رائے گی یہ حدیث نہیں یہ حدیث نہیں اس حدیث کی ملکن ہے وہ مبیادی نہیں رہی یہ علامہ سارے بھائی اچھا جی حساب کا نامو نشان نہ رہے کابر مولنوں کو ایمان سے نہ روک سکے اور وَيَكُونَتْ دِينُ قُلْهُ لِلَّهِ اور پکار ساری خدا ہی کی ہو یا قانون قانون سارا خدا ہی کا چلے یہاں یہ ملو سادہ نے کیا تھا قانون سارا خدا ہی کا چلے حکومت الہیہ قائم ہو جائے حکومت الہیہ قائم ہو جائے اور قانون اسلام کا جاری ہو جائے یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی کافر نہ رہے یہ مطلب نہ سمجھ جائے وَلَّنَ تَحْضُونَ فُرْمَا وَلَّنَ تَحْضُونَ فِرْمَا وَلَّنَ تَحْضُونَ فِرْمَا وَلَّنَ تَحْضُونَ فِرْمَا ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہم نے قرآن چھوڑ دیا جب تک کہ قرآن سینوں سے لگائے رکھا لوگوں نے اور خدا کے حضر سے دنیا پر چھا گئے تھے ہم نے قرآن چھوڑ دیا لوگ جو ہیں نا ہماری طرح متوجہ ہو رہ گئے جگہ جگہ ہمیں تنگ کرتے ہیں ذریع کرتے ہیں پھر اس اعلان جہاد کے بعد بھی انہیں منجائش ہے کہ اگر اب بھی یہ اپنے طرز عمل اور شرک سے بعد آ جائیں تو جو کچھ لوگ کریں گے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اسی کے مطابق ان کو جزا دے گا اور اگر نہ مانے پھر انتولو تو مسلمانوں تمہیں سمجلو اللہ یہ تمہارا حامیہ ہے کیا ہی اچھا ہمیں کیا ہی اچھا مدلگان ہیں اعلان جہاد بھی آ گیا اجمالی طور پر آگے اعلان جہاد سورة توبہ بھی آئے گا تفسیری طور پر جوہاں تو بیان ہوں گے ہاں اجمالی طور پر اعلان جہاد اب باپنسہ شروع ہو گیا اللہ حالو اللہ اس کی تحریف اس کی تحریف اب بیان ہونے لگی آنے اللہ حالو اللہ حالو اللہ حالو اللہ اللہ وَيَعْيَامُ الْحَيَّانِ بَيِّنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيْنَ عَلِيمٍ اِذْ يُرِيكَوْا وَآلِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوَلَاكُمْ كَذِيرًا لَفَشِرْكُمْ وَلَتَنَعْسَاتُمْ مِنَغْرِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ إِنَّوَا عَلِيمٌ بِذَاةِ السُّدُونَ وَاِلَوَلَتَنَعْسَاتُمْ یہ بھی جان لو کہ جہاد کے بعد جو چیز بھی تم کو ملے گی غنمت و منشاہین جہاد کے بعد جو کچو بھی تمہیں چیز ملے گی تو اس میں سے کل مال غنیمت کا پانچوہ حصہ خمس پانچوہ حصہ یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول کو دو اللہ کا ہے یعنی اللہ کے رسول کو دو یہ معنی کرو او جب اربعات احماسی لیلغانمین منتم منہو علیہم وعبکل خمسہ لنفسی جانگو جواب آگے دولانوان یہ بھی صحیح ہوئی ہے دو سو عرصہ کہ اللہ تعالی نے چار خمس جو ہیں نبو غانمین کے لیے بلائے مجاہدین کے لیے جو جہاد کر رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے ان پر یہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی حق ہے جیسے کہ سات آٹھ حیثیں بیان کر کے خدا نے بتایا کہ مارا حق نہیں بنتا اس میں یہ مال میرا ہے میں بس کو چاہوں رسول کو کہوں کہ اس طرح یہ خدا کا احسان ہے وعبکل خمسہ لنفسی خمس اس میں سے اپنی لیے مخصوص کر دیا خدا نہیں رسول کو کہا اس طرح تقسیر کا کہ رسول رسول کو بھی حصوصے ملے گا صفی بھی ملتا ہے صفی یعنی آپ کو جو چیز چون لیں ان کو ملے گا جو چیز چون لیں اور ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ وہ اگر قریب ہے تو دیو اگر امیر ہے تو نہیں ہر ہر زکاة نہیں ملتی زکاة تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں کو نہیں ملتی کیونکہ محل کو جائر ہے محل کو جائر دیتے ہو حضور کے نشدانوں کو شرم نہیں آتی اور وہ کجھے ہو اور ان کو جب جائرہ گریب ہے نہیں تو گریب ہے تو اپنے گھر والوں کو اپنے مار بچوں کو زکاة کھلاتے ہو ہے اپنے مار بچوں کو زکاة نہیں کھلاتے تو سیدوں کو زکاة کھلاتے ہو یا مطلبیوں کو زکاة کھلاتے ہو ابباسیوں کو کھلاتے ہو علویوں کو کھلاتے ہو زکاة کمان محل کو جائرہ یاد دیکھو جیسے کہ سیدوں کو زکاة نہ جائرہ دے علویوں کو زکاة نہ جائرہ دے ابباسیوں کو زکاة نہ جائرہ دے جو بھی ابباسی ہے حاشمی ہے ان کو زکاة حرام ہے حاشمی بھی کہلاتے ہیں ابباسی کہلاتے ہیں زکاةی بھی لیتے ہیں علوی کہلاتے ہیں اور پیسے گانتے بھی لیتے ہیں ان کے لئے حرام ہے بالکل بلک کے متنمیوں کا دلاغ بھی کوئی نہیں لیتا اور سارے سکر پر گئے ہیں متنمی کوئی نہیں لیتا متنمی کوئی نہیں لیتا ان کے اولاد کے حضموں پر اور بنو رکیہ کوئی نہیں ساری فاتو کی اولاد میں سے ہاں اور بھائی بنو رکیہ بھی ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساہزادی رکیہ ہاں تو عثمان کی اولاد عثمانی تو عثمانی کے آپ نے دو قسم کی ہو گئے ہیں ایک تو بنو رکیہ اور ایک دوسرے عثمانی اب عثمانی کہلاتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ ہم بنو رکیہ میں سے ہیں یا کون سے ہیں جو بنو رکیہ میں سے تو ان کے نیے رکا دھارا وہ کہاں گئے ہاں عزبتہ عمر قرزم کے کوئی نہیں اولاد ہوئی یہ ٹھیک ہے وہ تسلیم کرتے ہیں اور زینب زینبی سجد کوئی نہیں زینبی سجد بھی ہے نامی پوری رہتا ہوتا 納 Randir ایک پہ سے کسی کو زکا kidneys اولاده کیونکہ محل کو جائے گا متربیوں کے لئے زکا دھارا ہاشیوں کے لئے زکا دھارا حسنlide اور عثمانی سجد کی زکا دھارا حضر ترین کے آلا جتنیا سب کو زکا دھارا ہاشیوں کے لئے ابس ابسیوں کے لئے حضر ترین کے علا سب کو زکا دھارا ہاں البتہ خمس ملتا ہے دل قرباء خمس دے ہو تو جہاد کام کا اپنے خمس دے ہو اور اپنے پاک مال میں سے دے ہو سکاسی نہیں ہے محل کچھ ہے ولیتامہ جتیموں کو بھی جلاؤ مسکینوں کو بھلاو وابنے سمیر مسافلوں کو بھی دی ہو خمس میں سے خمس میں سے خمس کے پاک جب ہم جائے گئے خمسوں خمسوں سکر پتیسوں حصہ جاہاں گے رسول کنیرے حمل کنیرے حتمہ تین مساکین چان جب رسول اللہ اللہ لبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رقصت ہو گئے اب ملوین کا حصہ مہمگی وہ زندہ ہے آبی مہمگی صندوق ہے صندوق ہے صندوق ہے مہمگی صندوق ہے صندوق Fin WideVA صندوق ہے ہمارے صندوق ہے حضور کو کیوں نہیں دیتے تھے آپ یہ حراب کر جاتے تھے ان کا کیا حقہ رسول کا حصہ مار رہے گا ان کا یہ حصہ ہے آپ کا یہ رگ رہا ہے یہ جو حرابی حضرات کہتے ہیں کہ جس لوگا وفات ہو گئے حضور کے محصر ہی حضر ان کا حصہ حضر ہی حضر شابی کہتے ہیں کہ ان کا حصہ جو ہے وہ خلی پھلے گا ہی کی کہیں خلی پھلے گا کیوں حضور کا جو حصہ ہے خلی پھلے گا بھائی وہ قیم مقام حضور کیا ہے وہ خلی پھلے گا کسی شخص نے کہتے ہیں حضرت ابو بغیر صدیب کو کسی دیں یا خلی پھلے گا میں خلی پھلے گا میں خلی پھلے گا میں خلی پھلے گا میں خلی پھلے گا کیوں خلافت اور بعد موتے سے باشق و خدا زندہ حقاید کی کتاب ہے حضرت شاہ و جلل صاحب محضر زیر رحمت اللہ لے گی انسانت الخفاء شاہ و جلل صاحب محضر زیر رحمت اللہ لے گی انہیں فرمایا کہ خلافت بعد موتے سے باشق و خدا زندہ است اور لا تکل خلیفت اللہ باہر آنا خلیفت و محمد ہے و آنا علیہ آلیہ آلیہ باہر کنا حقاید کی کتاب ہے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے اچھا دیئے ہیں ام نے سبی ایم کن تم آمن تم اللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کیسے پر جو اللہ نے اپنے بندے پر اتاری ہے وہ کونسی کیل اللہ نے اپنے بندے پر اتاری فتح فتح اتاری ہے فاصل بین الحقی والباطل کب اتاری ہے یوم الفرقان فرقان کے دن فیسرے کے دن وہ کونسا فیسرے کا دن تھا یوم الباطل یوم الباطل یعنی جس دن یوم التقل جمال بھیلی تھی دو جمالتیں مسلمانوں کی حرقانوں کو یوم التقل جمال جس دن کے لڑی تھی دو جماعتیں مسلمانوں کی حرقانوں کی تکرائی تھی اور یوم الباطل یوم الباطل فیسرے کا دن واللہ والا کل شہن قدیم کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس وقت سے یہ فتح بھی اسی کی قدرت سے ہوئی ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس وقت یہ فتح بھی اللہ ہی کی قدرت سے ہوئی ہے ورنہ زیر یہ سواب تو کوئی نہ تھے نہ کوئی حسنہ تھا نہ کوئی زیرہ تھی نہ کوئی اونٹ سے نہ کوئی گھوئے تھے نہ کوئی تعداد تھی یہ قدرتی بات ہے اللہ نے فتح دے دیں مسلمانوں سے قدرتی حضار ہوئی ہے ان حضار کی قدرت سے مطلب ہوئی ہے دیکھو نا اللہ کی قدرت اب آپ کو بتاتا ہوں کیسے اللہ کی قدرت ہوئی ہے اِذْ اَمْتُمْ بِرْعُدْوَتِ الدُنْيَا جب تم تھے میدان کے ولے کنارے اے الگدوط الدنیا اے الگدوط الدنیا ہے جی ہاں جب تم تھے یہاں اسکر اسلامی جب تم تھے الگدوط الدنیا یعنی ولے کنارے مدینہ شریف کی طرف کا جو ہے اور وَحُمْ بِلْعُدْوَتِ الْقُسْوَى ایدْرِ مکہ کی طرف یہ مکر کا ر personajes Dodin اور وہ تھے الگدوط القصوہ میں میدان کے پرلے کنارے یعنی مکہ کی طرف کے وہ ہوا یہ جا رہا ہے رکوش ابی زفیان یہ جا رہا ہے عدوث الدنیا یہ کنارہ مدینے کی طرف ہے یہ اور یہ عدوث رکسوہ یہ مکہ کی طرف ہے یہ رستہ جا رہا ہے مکہ کو یوں گیا یہاں کلا ہے اس کلے سے یہ رستہ یوں جاتا ہے شام کو یہ جا رہا ہے یہ رستہ ادھر کو ہٹ کر یہ مدینے کو جا رہا ہے سمجھائی نہیں اب یہ یہاں سے آئے اس مقام پر جانا تو تھانا ادھر کہ ان لوگوں کو پکڑو ان کو یہی سمجھ آگئی کسی نے خبر دے دی کہ وہ تمہارے مسلمان جو آئے نا وہ تم کو حملہ کر کے تمہاری عرشہ چھین گئیں گے انہوں نے کہا اچھا اب وہ زوریان تھا تو وہ یہاں سے بھی رستیوں ہو گیا یہ بہلہ اکلزم ہے یہ بہلہ اکلزم تو وہ اب اس بہلہ اکلزم کے کنارے کنارے ہو گیا اور یہاں سے جا کر دیئے ہاں مکلے کو پہنچ جائے گی یہ سیدھا رستی یوں تھا تو آپ جانا پھیر کر کے یہاں سے یوں آئے گا ٹھیک ہے ہم پی لوگ دوکر کو سوائے وَلْرَقْبُ عَسْوَلَ مِنْكُمْ کفار کا تجارتی قابلہ رکھو اس کے معنی یہ کرو تجارتی قابلہ کفار کا تم سے نیچے کی جانب پہلے ہی اُسر چکر تھا وہ اِذر کو یوں جا رہا ہے وَلْرَقْبُ عَسْوَلَ مِنْكُمْ اے بے شکر اس کا خوٹو کر رہا ہے اچھا جی وَلَوْتَوَعْتُمْ اور اگر تم اور وہ کافر باہمی جنب کا وقت مقرم کر لیتے ہیں وعدہ کر لیتے ہیں اور آن دن میں ہم وہاں پہنچیں گے بندر کے میلان میں مسئلہ لَقْتَلَبْتُمْ فِرْمِعَادِ تم میں مقرمیات پر اقتناف ہو جاتا ہے اتفاق ایسا ہو جاتا ہے کوئی عرضہ بیش آجازہ ہم نہیں جاتے جی تو وہ پہنچ گئے ہوتے ہیں پھر کام ہرار یہ تم پہنچے ہوتے ہیں وہ نہ پہنچے پھر کام ہرار اور خدا نے ایسی تذبیر فرمائی کہ دونوں جماعتیں بہاق کیوں گے ایک قدرت کے کام ہے لیکن جو کچھ ہوا وہ صرف اس لیے ہوا تاہہ کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جس کا ہونا مقرر ہو چکا ہے خدا کے ہاں کیوں کی ہاں جس کو اللہ حلاق کرنا ہے وہ روشن وہ روشن طریقے سے یعنی روشن دلائل آنے کے بعد حلاق ہو اس کے سامنے روشن دلائل ہو جائے گی کہ واقعی مزرمان حق پر ہے اگر مرے یہ سمجھ کے مرے یعنی ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر محکم ہو جائے گا ایک مرہ کرو دوسرہ مرہ یہ ہے کہ جو قابل مرے وہ اللہ کا بینت دیکھ کے مرے کہ اللہ اپنی علوحیت میں سچا تھا اپنے مومنوں کو فتح دی اور بچا دیا اور ہم جن کو پکار سے سے ہمارے محبوب یعوضہ یعوضہ کرتے کرتے زبانیں تھک گئیں زبانیں سوک گئیں یعوضہ 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 کرتے ہوئے حزت میں نے ہمیں وہاں انہوں نے کیا چھوٹ کیا 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 انہوں نے پتہ نہ کہا ہمارے محبوب نے ہماری کوئی مدد نے کی نہیں بچایا جس کو جینا ہے وہ روشن دلیل آنے کے بعد جیئے تو وہ توحیق پر پختہ ہو جائے گا واقعی اللہ سب کی سنتا ہے ہر ایک کو جانتا ہے ایک تو وجہ یہ تھی وہاں خلا کھاکتھا کرنے کے دونوں کو دوسری وجہ دوسری وجہ دوسری وجہ یہ تھی جو قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اللہ ہی نے آپ کو آپ کی خواب میں کامل تھوڑے دکھائے خواب آئی روپوں کے کامل تھوڑے سے ہم زیادہ ہیں تو خلاب ہونے کامل آیا نہیں 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 اثر بات یہ ہے کہ جو کامل اور ملک پر پکے کامل کمر پر مرنے والے ہیں وہ تو تھے نا تھوڑے بازوں کو انہوں نے مشغل پہ اسلام کرنا تھا وہ نہیں دکھائے وہ تو مسلمان ہوں گے نا وہ جو کمر پر مرنے والے ہیں وہ دکھائے اور وہ تو تھوڑے سے حضرت فرمائے جانتا ہے وہ تو تھوڑے سے ٹھیک ہے یہ یہ ہی منامے کا قلیدہ آپ کو سامنے کامل تھوڑے دکھائیں جس کی حکمت یہ ہے حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ لَوْاَلَاكَمْ کَثِيرًا اگر آپ کو ان کی قصرت دکھاتا خدا کہ بہت آئیں لَفَشِلْتُمْ میرا خطاب مسلمانوں سے آئے مسلمانوں تم تو ہم مطہار بیٹھتے جی وہ بہت آئیں تو ہم چھوڑے ہیں ہم کرسے جائیں وَلَا تَنَازَا تُمْكِ نَمْلِ اس جہاد کے بارے میں تم جھگرنے لگتے ہم تو نہیں لگتے کچھ سنگی لگتے وَلَاكِنْ اللَّهُ سَلَّمْ لِكِنْ اللَّهُ نے اپنی قدرت کاملہ سے تم کو ان باتوں سے محفوظ رکھا ایسے ایسے خیال نہ آئے تو ہیں اِنَّاوَا لِمْ مِلَاتِ سُجُّورٌ سچی بات ہے لوگوں کی دل خیالات شوائق ہے فتح کی وجہ نمبر تین وَإِذْ يُلِيكُمْ مِنَا تَقَئِتُمْ حتی تیسری وجہ اللہ نے ہمیں اپنی قدرت سے تم مسلمانوں کی آنکھوں میں بھی کاملوں کی تازہ تھوڑی دکھائی دی بڑا کمی آدمی ہوئے کلو ماند آدمی ہوئے سونا آبت ہوئے جتنا بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دل میں بات ڈال دلتا ہے میں اس بہا ہے جتنی بھی آجام میں ان کی خبر لوں گا اللہ تعالیٰ یہ خبر دیو کیا اندار ہو پیدا کھنٹر چاہیے سکتے ہیں ساکت بارہ کر دیتا ہے وہ ان کو سمجھتے ہیں تجھنی کیے انہوں نے ہوگا ہے کیے یہ دوڑے تو پہلے بات ٹھیک ہے یہ حضرت کے کام ہے اللہ اپنی قدرت سے تم مسلمانوں کی آنکھوں میں بھی کاملوں کی تازہ تھوڑی دکھائی دی جب تم لڑنے لگے تھے اور کاملوں کی آنکھوں میں تمہاری تعداد زیادہ دکھائی روپ پھار گیا ہمیں پھارے اگر تعداد میں تو زیادہ تھے میں تو روپ پھار گیا کہ مسلمان جا ہمیں تو کھا جائیں گے یہ تو بہت ہیں وہ ایک بہت کوئی سوڑا نا ایک مسلمان ہوئی کھا بھی ہم سے تعداد کے لیے لیں کوئی تقریباً کچھوں چار پانچ تھے دلی کی بات چار پانچ تھے اس وقت میں نے پاکستان پڑھنے والا تھا کامل کوئی سال پر لکھتا جائے تو ہمیں جا رہے تھے لاہوری دروازہ دلی میں ہے اس سبا ہمیں جا رہے تھے تو بزرگ ہیں ان کے قبر پر اس سال میں جا رہے تھے کہ یہ بزرگ ہیں بہت ہوں مجھے کیا نام تھا آپ اس سنا میں کیا کچھ کہا تھا بس دکھانے کیلئے رہ گیا تو ہمیں ہندوی تھے بہت ساری نمات وہ آپس میں کانگرسی باتیں کر رہے تھے اور وہ کہا رہے تھے کہ مسلمان ہیں کی کل دس کروڑ تو ہیں یہاں ہم چاریس کروڑ ہیں اس زمانے میں یہی تہادار تھی ہم چاریس کروڑ یہ دس کروڑ میں کر کیا دیں گے ہم بہت ہیں یہ سڑے بہت ہی باتیں کہا رہے تھے میرے ساتھ سے یہ کچھ پھان بھی تھے ہم کھانی وہ کھیڑی پہنے ہو گیا جیسے ہم ہوں تھی ہنگی وہ تو وہ پوسر اس نے کھا کیوں تھا بھو کھٹو ملا یعنی اس کی تانک جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اگر کیا کہا ہے تو نے اور دھار کھانے والے اور دھارتی پرشاہت کیا کہای تو نے وہ یہ تو کیوں کہ خارج اگر محارا جاں مہارا جاں کیا بھائی چاں دکھو اللہ جی مسلمان کرو یہ تو ہم تعالی پر علم تھے ہمارے آتے میں کیا سیرتا وہ ہندو پرد اتنا چودہ مندے اور ہم تو دین مندے سے مجھا اسے ورپ جائے میں مہارا جاں اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کی آنکھوں میں وہ دھول ڈال دی انہوں نے سمجھا کہ یہ بہت ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدر سے تم مسلمانوں کی آنکھوں میں بھی آنکھوں کی تعداد تھوڑی دکھائی جب تم پھیڑنے لگے کاموں کی آنکھوں میں تمہاری تعداد زیادہ دکھائی تاکہ تھوڑی دکھائی تم کو کاموں کی آنکھوں میں تمہاری تعداد ہو زیادہ دکھائی مطلب یہ ہے کہ یکلنے لو باتحیر ہے چھوڑی نہیں تھوڑے نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ اللہ اس کام کو پورا کریں جو اس کے حکم میں کیا تعداد ہوا تھا یاد رکھو یہ سب کام آخر کا اللہ ہی تک پہنچیں گے یہ فتح کی وجہ بیان کی کدی وجہ بیان ہوئی دین وجہ بیان ہوئی چوتی وجہ آگے بیان آئے گی ٹین 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 سیدی ٹین ٹстро دخوا ٹین ٹین ٹ ل tota ٹ موسیقی یہاں قانون شروع ہوا ہے قانون نمبر ایک قوانین جہاد میں سے جو مومنین کے ساتھ مقائل کا ہے اگر نبی علیہ وسلم عزیز مطلق ہے وہ آگے آنی اشاءاللہ مومنوں خدا کی قدرتوں پر یقین کر کے جب تم میدانے جنگ میں کسی جنگوں کے مقابل ہو جاؤ ٹکراؤ ہس بطو ڈٹ جائے کرو جم جائے کرو اللہ کو بہت یاد کرو لعلکم تحجیہون تاکہ خدا اپنے قدرت پر ارحال فرمائے اور تم کرمیاب ہو جاؤ اور تیاب ہو جاؤ آؤ اتی اللہ ورسولہ اللہ ورلہ کے رسول کا حکم مانتے رہو وَلَا تَنَعْضَوُ آپ اس میں جگرہ بھی نہ کرو وَنَّا تو تَفْشَلُو کمزور ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھر جائے گی تمہاری ہوا اکھر جائے گی تمہاری ہوا بھی جو بلی ہوئی ہے جاتی رہے گی مقصد یہ ہے تمہاری یہ شورت ختم ہو جائے گی وَلَا تَفْشَلُو وَلَا تَفْشَلُو وَسْبِرُو اور ڈٹ جاؤ اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ صَبَرْ کَرْو تَقَالِبِ جَنْتَ پر اللہ صَابِرِينَ قَرْم جا بھی آئے صَابِرِينَ کُمَن ڈٹ جانے والا زجر مَلَا تَقُولُ وَكَرْلَ لِنَا خَالَجِ عُنِ دِيَارِينَ مَقْرَم وَلْحَانَ نَازُ وَسْبِرُونَ صَبِرِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط حَبَرْدَاد کاموں جیسے نہ مگنا جو مارے شیخی کے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے باتہ رنگ شیخی مارتے ہوئے ریان نا لوگوں کے دکھانے کے لیے خالجِ عُنِ دِيَارِينَ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے ہاں جی آم مَتِقَبْدَد اور ان کا حال یہ ہے کردار ان کا یہ ہے یہ سُدُّ نام سبیل اللہ اللہ جناح سے لوگوں کو روکتے ہیں ان جیسے نہ بن جانا مَلَّا هُمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط ایسے لوگ اللہ کی حالتہ علم میں ہیں اللہ ان کی حبل لے گا ہاں تو فتح کی وضائے بدل کی میں بات سنا رہا تھا اجوہات تیر وجہ تمہیں نے بتائی ہے چوتی وجہ یہ سن جاؤ اِقْزَيَرَلْهُمْ شَيْطُحَنْ مَعْمَالَهُمْ جب شیطان نے ان کاموں کی احمالِ بَت ان کو امدہ کر دکھائے اور کہنے لگا لَا غَالِبَلَكْمُ لِيَوْمِنَ النَّاسِ آج لوگوں میں کوئی ایسا بحاضر نہیں جو تم پر غالب آسکے شیطان نے کہا اور یہ بھی بات یاد رکھو میں بھی تمہارا پشت بنا ہوں تمہارا پروسی یعنی تمہارا سشت بنا ہوں حلمات را عاطل زیاطان پھر ہوا کیا جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آگئیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئی مسلمان کاملوں کو دیکھنے لگ گیا کامل مسلمانوں کو دیکھنے لگ گیا آپ مطلب مقابل ہو گئے ہیں وہ شیطان اپنے ایڑیوں کے بل اٹھا بھاگا اور ہاتھ میں سے ہاتھ چھوڑاتا ہوگا شہدی شہدی کھان جا رہے ہو شہدی کھان جا رہے ہو حجی انی بریوں ملکم ہاں ہم مجھے نہ بنا ہو میں تم سے علاقہ اور بریوں ذمہ ہوں مجھ کو تم سے کوئی سلوکار کوئی علاقہ کوئی واسطہ نہیں ملت ہوارا کیسے ہی شہدی شہدی کھان جا رہے ہو کہتے ہیں شہد نجدی منا شیطان کہتے ہیں اب یہ شہد نجدی کھانا قرآن نہیں کہتے ہیں وہ کسی نجد کا کوئی بڑا تھا تو اس سردار کے شکر کہایا تھا اس وقت وہ کہا ہے نجد شہدی شہدی اور اب کن لوگوں ہیں یہاں حضرت محمد بن عبداللہ آپ کو شہد نجدی کہنے کے لئے بڑا تھے یہ شیطان ہے یا نہیں حالانکہ یہ غلط ہے نجد کئی ہیں ایک نجد نہیں ایک نجد ہے عراق کی طرف نجد کئی ہیں شام کی طرف کی نجد بہت سارے ہیں یمل کی طرف بھی نجد بہت سارے ہیں نجد میں ہوتا ہے سطہ ملتوہے جس نے یہاں سے ایک اٹھا کٹھے سارے کی سطہ ملتوہے پاری علاقہ اس کو نجد کہتے ہیں خوشاب کا نجد ہے وہ نجد دعا ہے جو آجے کٹھا تو کٹھا سے آگے پاری جاتی ہے ساری یہ نجد ہے اسی طریقہ سے یمل میں بھی آخر پہاں ہے عراق میں بھی پہاں ہے علاقہ ساتھ ہے زیترہ بھی ہے پہاں میں ہے شام کہنا کہ کسی میں زیترہ علاقہ بھی پہاں میں ہے یمل کہنا کہ مزیترہ علاقہ بھی پہاں میں ہے اب وہ جو حضرت نے جس سے مجھد کی طرف اشارہ فرمایا تھا وہ اشارہ عراق کے نجد کی طرف فرمایا تھا کیونکہ عراق جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے اب بھی وہ دیکھو نا خانہ کعبہ ہے نا خانہ کعبہ کے وہ ہیں یہ عراقی رکن کہلاتا ہے یہ شامی رکن کہلاتا ہے یہ یمنی رکن کہلاتا ہے یہ حضرت سنگا یہاں ٹھیک نہیں یہ عراقی مشرق کی طرف ہے اور ہم مشرق کی طرف ہی ہیں ہم بھی ہم مشرق کی طرف ہی ہیں ہم سیدھا یہاں پہ جائیں نا تو یہ جو حضرت ہے باپ العباس اس کو بزرگتے ہیں جو آجے سامنے خانہ کعبہ لاتا ہے اب ہم وہ ایدھا کرتے ہیں اور خانہ کعبہ سامنے بھی اب جب میں کھڑا ہوتا ہوں ایسا ماجم ہوتا ہے جیسے میں اس درے میں کھڑا ہوں جہاں مسا سائل کرتے ہیں اور وہی میں بیٹھا لاتا تھا اور سیدھا خانہ کعبہ آگئے ہیں بلکہ ایسے شکل والے موٹیز وہی میں کھڑا ہوں میں ذہن میں تصور کرتا ہوں ایک ہاتھ بار حال جہانے میں ایک شکل کھڑا رہا ہے حضرت ملیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نمبر پر کھڑل سے مزینہ پاک ہوئے آپ اسے رمیسے بھی کوئی اشارہ کیا کہ یہاں ہنارے کل فطر ہنارے کل فطر ہنارے کل فطر ہن کی آدمی جوانی کی اور حقیقت یہ ہے اگر آپ مہور کریں یہ ابتدائی سے یہ علاقہ جو ہے یہ فتنہ بعد ہے کن سے علاقہ ابتدائی سے فتنہ بعد ہے یہ حضرت نو علیہ السلام کے قوم بھی یہی ہوئی تھی نا دی دلیہ اور فراد کے درمیان مقام پر یہی جگہ ہے فتنوں کی اور یہ علاقہ جو ہے نو علیہ السلام کے سمانے میں بھی دور میں بھی دیکھ لوگ کتنا پریر سمانے پریر لوگ تھے وہ فتنے بعد لوگ تھے حضرت میں انسان نو سو سال تکریلیں کی فرمی کوئی حضرت نہیں ہوا اس کے باہر بھی یہاں سے بابل بھی یہی ہے اسی علاقے میں بابل ہے بابل حروتہ و معروت ہنگی اور اسی علاقے میں حضرت ابنہ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ممرود بھی یہی ہوا اسی علاقے میں اور حضرت پھر یہاں سے عجلت کر کے شام چلے گئے تھے اور اسی علاقے میں حضرت نے فرما یہاں بڑے فتنے ہو گئے چناتشیئے اٹھے تو یہیں جو موتنوی اٹھے تو یہیں خارجیئے اٹھے تو یہیں جو باطن فرقہ ہے وہ سب یہیں سے اٹھا مگر لوگ لکنے بیان موسیٰ بھی تو ہوتا ہی ہے نظر باطن فرقہ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے بندے ایسے بھی وہاں پیدا کر دی ہیں جو ان کے سر توڑ انہوں نے کوشے کیوں ان کے سر توڑے لیسے حضرت امام علیفہ رحمت اللہ حضرت امام علیفہ رحمت اللہ امام زمینمبر بھی شیبان کے رہنے والے وہ حراقی تھے امام عبداللہمبر وہ بھی حراق پی رہنے والے امام عبداللہمبر بھی حراق پی رہنے والے ہوئے سر توڑنے والے کے براہ بزارے محمد عبداللہمبر جمن کے علاقے کا ہے ہاں جمن کے حضر ہے اور وہ ریاض جو ہے نا وہی سی علاقے میں ہے اور وہ علاقہ جو ہے نا وہ ادھر پڑتا ہے مشرق جو جن کے متعلق ابہ اس نے فرمایا مدینہ شریف سے سیدھے مشرق کو ہے میں نے ایک نقشہ بنایا تھا اس نقشی کے میں میں نے اس کو واضح کیا تھا وہ نقشہ بھی آگئے اوہ سرا سے اکرام جو ہے نا اس کی بلکہ نقشہ آیا ہوگا ہے وہ پھر میں نے کہا ابھی ساس آتی ہے یہ نوٹ کر رہا اور بلکہ اس کو فوٹو کر رہا فضل ہی وہ کہاں گیا ابھی کہاں نہیں گیا اور ادھر دولائے بجاتی ہے ملاؤں بے آگئے پھر باب میں سیئی ملاؤں بے آگئے ملاؤں بے آگئے ملاؤں بے آگئے چوکسی بہجا بدل میں فتح ہونے کی یہ تھی جب شیطان نے ان کاملوں کے آمارے بڑھ حرکات ان کو اندرد دکھائے کہنے لگا آج لوگوں میں کوئی ایسا بہادر نہیں جو تم پر غالب آسکے وہ اندھی جاروں لکھو اور میں بھی تمہارا پشت پڑا ہوں حرکات اندھی آتا جب دونوں جماعتیں آپ اس میں سامنے آگئے ناکس آلہ کے بے ہیں شیطان اپنے ایڑیوں کے پر اٹھنا بھاگا کہنے لگا انی بریوں منکم میں تم سے بیزار بریوں ذمہ انی آرامالات کروں مجھ کو تم سے کوئی ثلکات نہیں کیونکہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے تمہیں نظر نہیں آتی مجھے نظر آتی ہے انسانوں کو نہیں نظر آتے اور نوری ناری ایک دنسے کو دیکھ رہتے ہیں انیہ خواب اللہ میں اللہ سے کرتا ہوں اب خدا جا لائے یہ کم سے انہوں نے خدا کرنے یہ فردادی ہو گیا یہ ہی خدا ہے یہ ہی بے ایمان ہو جائے مرتب ہو جاتا اللہ سے دیدر قابل کیونکہ اس نے سخت صلاح دے گا خلا جلدہ دیتے دیکھ رہتے ہیں یہ دیکھ رہتے ہیں صرحہ lista صورتا ہے ج latے گا خلا شکورتا ہے جلدہ دیکھتے ہیں صحیح یہ اللہ تعالی تک اللہ تعالیتے ہیں تک کرتے ہیں ہے اللہ تعالیتے ہیں اور اللہ تعالیتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیتے ہیں اللہ تعالیتے ہیں 4.10 ایمانیگو تمہ جنتی دیکھا جاند یا سال لیکا ایرے کے خواد دیکھا جاند من Period وہ سکتے نہیں وہ سکتے وہ سکتے ہیں یہ شکر نہیں ہوگا مجھے جنوے ہی مجھے شکر کر دیا تھا بلکہ اب یہاں شکریہ جاتے تھا شیطان ہوں شکر کروں کہ بنے آمید ایک دکھیتی نہ ہوئے تمہوں نے ہمیں ایک لیکی نہیں ہوئے شکر کروں شکر کروں شکر کروں جمل جعلی ہے میں نے کہا شکر کروں کہ یہ دنیا کا میمار ہے لیکن دنیا کا میمار ہے اگر یہ نہ ہوتا دنیا نہ ہوتی میں نے کہا ٹھیک ہے لَوْلَا كَلَمَا ازْفَذَاد لَغْانَ شِكَانَ لَوْلَا كَلَمَا تُوْلَغْتَوُمْ لَغْتَوْدَوْا تو میں عثمان گوی نہ پیدا کرتا حضور کو کہتے ہیں تو اب یہ اپنے قلم سے لکھتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ میمار ہے اگر یہ شیطان نہ ہوتا تو یہ دنیا جان نہ ہوتی اے اس میں اسی ہی نہیں دکھا ہے یہ اس میں تو اسی ہی گا ہے اس میں دکھا جارے پاس ہے وہ شیطان ہی تھا حارث بن عشام نے جب انلیس کا کلام سنا حارث اس کو سراکہ ہی سمجھے ہوا تھا وہ نے سراکہ ہے تو اس کا دامر پکڑ لیا مگر شیطان نے حارث کے سینے پر صرف کاری لگائی حارث گر گئے شیطان بھاگ نکلا کسی طرح مڑ کر بھی نہ دیکھا آگر جا کر سمندر میں گر پڑا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا اے میں نے تب اپنا وہ وعدہ پورا کا جو تُو نے مجھ سے کیا تھا اے اللہ میں تُو سے دعا کرتا ہوں اس مولت کی جو تُو نے مجھے قیامت تک کیلئے دی تھی یہ دوئی مضربان میں بھی پیچھ پڑ جائیں مجھے تو قدر کر دیں گے اس لئے وہ اپنی شکل نہیں گل سکتا ہاں نہیں اس بگڑا لگیا نا جی اور اس لئے سپاس نہیں گل گیا اپنی شکل نہیں گل سکتا انا بگر سکتا تھا مگر جی ہے نا کہ یہ تر کیا نہیں اس کے تو کچھ اگر نہیں کر گیا اس کے دور خریصوں کو دیکھ سے خریصے تو جانتے ہیں نہیں یہ بریز پریز آئے وہی اس کا صرف یوں انشارہ کرتے تو ختم ہو جائے ابو جہاں کہنے لگا لوگوں سراکہ نے تمہاری مدد نہیں کی تم اس کو کوئی اہمیت نہ دو اس کی تو محمد سے سادح ہوئی گئی تھی اتماع شہبہ کے مارے جانے کا بھی زیادہ خیال نہ کرو انہوں نے جلدی کی تھی اس لئے مارے گئے قسم لات عجزہ کی ہم جب تک کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو رسیوں سے باہر نہ لیں گے لب کر نہیں جائیں گے تم میں سے کوئی آدم مجھے ایسا نہ ملنا چاہیے جس نے محمد کی کسی آدمی کو قصر کیا ہو ان کو پکڑ لو تاکہ ہم ان کے بھرے کرتوٹ متا سکے پھر بدر کے بعد لوگوں نے سراکہ کو مکہ میں دیکھا سراکہ اور کہا سراکہ تو انہیں ہمارے سبوں میں شگاہ لان دیا بھردد ڈال دی سراکہ نے کہا مجھد تمہارے کسی معاملے کے حبر بھی نہیں پسر گیا ہوا تو کیا کہہ رہے تو میں تو نہیں کہا کہیں وہاں کیا ہی نہیں میں تو بدر میں کہا میں کیا مجھے کچھ علم نہیں جوکو نے سراکہ کی بات صحیح نہ مانی انہیں کہا فیٹ بولتا ہے سراکہ لیکن جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے اللہ نے جیطان کے مطالب جو آیات اتاری وہ انہوں نے سنی کم سمجھے ایک ابلیس سراکہ کی شکل میں ہے تھا سمجھا گئے سمجھا گئے یہ طرح صحیح کرنا صحیح ہے اللہ پاک نے اپنے ابھار حق کیلئے دنیا پر پیدا کیا ہے ہے نہیں یہ تو قرآن پر آئے یہ قرآن ہو کہی نہیں کہ اللہ پاک نے حضور کی خاتے پیدا کیا ہے یہاں قرآن تجھے کہتا ہے صدا کہتا ہے میں نے حضور کی خاتے نہیں پیدا کیے میں نے اس وعہ سے پیدا کیے صحیح میری توحید کھڑنکہ بجے ملک میں شیر کے در میں کتاب کی طرف تکرے رکھتا جنام احمد رکم نہ ہوتا جاں نقشہ ہفیر مانک کی نقشہ لوگ خلق نہیں اسی کا صحیح ہو گیا لما خلق لکھلا کر کئی صحیح ہوا سمجھ ہوئا ہے یہ ایک بار یہ جبندی کا صحیح ہے جبندی کہیں جبندی کہے تو ٹھیک ہو جائے گا جبندی کہا تو ٹھیک ہو جائے گا یہ کہاں سے پاس رکھال لیا صدا جنگ لعالد محضور 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 معزوعات کبھیر میں بھی یہ لکھا ہے ملال علیک آلی نے اور صدقاتل محضورات میں بھی لکھا ہے محمد صاحب خزنی بحمد بحار بھی لکھا ہے زعبی نے لکھا ہے حضر محضور محمد اللہ علیہ وسلم رجل پہلا کر دی ولکن مانا ہو سہی و نور رجل پہلا کر دی ان کو حق رکھ گئی مانا تو جیگہ نا حضیث چلو اور موجود حضیث یہ موجود حضیث ہم تو جیگہ نا یہ موجود حضیث موجود حضیث کبھی ہوگی موجود حضیث ترکید لیکن تم کہتے لیکن نماز آتی ہوں معلوم ہون رہا ہے تسی کسی نے کجھ نے کجھ گھر پر کیا تسیسہ کاری کیا لیکن نماز آتی ہم کرو دیا اللہ اکوار ہاں جی اب پانکی وجہ فتح کی چال وجہ ہو گئی نا پانکی وجہ فتح کی اِلْيَقُونِ مُنَعْبِكُنَ عَلَّذِينَ فِي قُلُبِهِمْ مَعَلَىٰ پانکی وجہ فتح کی یہ بھی ہے اس منافق اور جن کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے وہ یہ کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کی دین نے دھکے میں دال دیا ہے اس دین میں آ کر کہ دھکریں پڑ گئیں گے حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ اثر بات یہ ہے کہ مسلمان کا اللہ پر بھروسہ آئے اثر بات یہ ہے مسلمان کا اللہ پر بھروسہ آئے ہمیں یہ توکر علی اللہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے نا ان اللہ حضیب نحقین وہ کبھی دل ہو جاتا ہے کبھی دل کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کا اس کا مدلگات بن جانا جو ہے نا بس یہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے اللہ میرا مدلگات جو سب پر غالب ہیں تو تبیروں مارا ہے تحویر وَلَوْتَ عَلِيَتْمَ فَالَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُمْ کامل ایسی باتوں سے شیطان نہیں مر جانا ہے نہیں مر جانا ہے بلکل یا اس کے افراد نہیں مر جانے ہیں دنیا شیطان سے بن جاتے ہیں فارسی میں لکھتے ہیں پھر میں سمجھ جاؤں گا انشاءاللہ یہ فارسی میں لکھتے ہیں مجھے سمجھ آ جاتی ہے آپ کو دنیا تھی مشکل ہو جاتی ہے میری لئے مشکل بن جاتی ہے شیطان نہیں مر جانا ہے یا شیطان ہوں بلکل یا شیطان نہیں مرے گا ابلیس جو ہے ابلیس جو باپ ہے سب جنہوں کا اس نے تو خدا سے بات کر لیا کہ میں قیامت تک کیلئے زندہ رہوں میں نے کہا جب تک مجھے علم ہے اس وقت کا اس وقت تک تو زندہ رہے گا واقعی جو اس کے اولاد ہیں جنہات ہیں مرتے رہتے ہیں لوگ ان کو جڑا بھی دیتے ہیں جل بھی جاتے ہیں ہاں دنیا کو مرمین محسوس ہو دیا پسنی بہتے ہیں ہر حدیرہ ایک دن جلال کو آیا مجی ہاں دیتے ہیں ہاں دیتے ہیں پسنی کے سوچے جلالتے ہیں کیا چھیں دعویٹے کرتے ہیں ہم جلالیاں دعویٹے کرتے ہیں ہم جلالتے ہیں ہمیں صحیحہ ہمیں نہیں بتا لگتا ہمیں جن بھی چھوٹے ہوتے ہیں جن والے بھی چھوٹے ہوتے ہیں بہتے ہمیں بھی چھوٹے کھا جاتے ہیں ہمیں بھی سمجھاتے نہیں لگی بہر حال جو بلی ہو یا نبی ہو وہ جلال کو پکڑ بھی چھوٹا ہے ہمیں اور زوج بھی دیتے ہیں حضرت سلیمان نے صاحب کے زمانے میں جنہوں سے کام دیا جاتے تھے بخائدہ ٹھیک ہے حضرت سلیمان کی دعا یاد آگئے اس آج چھوٹا ہیا حضرت بہر حال جن مرتے رہتے ہیں قبل ان کی دیا سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے بسم اللہ نہ پڑے بسم اللہ نہ پڑے بسم اللہ نہ پڑے تو جب وہ شیطان بھی ساتھ کھاتا رہتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے سارے عورت دیتا ہے ایک سب سے ایسا ہوا کہ ایک سیاں کھانا کھانا شروع کیا تو بسم اللہ نہیں پڑی تھی حضرت بھی پاس بیٹھتے تھے حضرت کو نظر آگئے جنہوں سے شیطان خبیل کھانا آئے تھا بسم اللہ اولہو و آخرہو شیطان سارے جب کھانا کھانا آتا ہے سارے عورت پڑے حضرت آپ کیسے حق دے ہیں ان نے کہا تو جب کھانا کھانا آتا تو نے بسم اللہ نہیں پڑی تھی شیطان سارے کھانا آتا اور جسے تو نے بسم اللہ اولہو آخرہو سے آئے اسی والے شیطان سارے مرد دیا سارے کہہ کر دیا مجھے ہم سے آئے موری دیسوار سے دیکھ لیا تھا ٹھیک یہ بات ہے جو موری ہوتے ہیں وہ بوجھ رہتے ہیں اور جو ناری ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے حاجیب نہیں دیکھتے یہ جانے کار دے میں بھارے نوری ہیں ہاں کہ سارے مرد دیماری ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے ہیں ہے نہیں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے ہیں شیطان سارے کھانا آتا ہے وہ تو آگے رہے ہیں وہ تو لیہا سو گئی اچھا یہ کہاں سے نظر آگئی اب ہمارے ساتھ یہ بھرشتے ہیں یہ حضور پاک دیسوار سے یہ کہیں گا تھا ہے حضور میں بھرمائے میں دیکھتا رہتا ہوں تمہارے ساتھ یہ بھرشتے ہیں یہ ایمان برغائی ہے بھائی ساتھ یہ نوری ناری غلی یہ کہاں سے کانون نکالا یا کسی محدث نہیں یا حصر نہیں یا کسی علم کلام والے نہیں یہ لکھا ہے حقیدہ کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ بھرشتے اس کے مدر آسے رہتے ہیں اور وہ چونکہ نوری ہیں اس وقت سے یہ محمد النور یہ کس عقیدے والے کتاب کا ایک کھا ہے محمد النور یہ ہمارے عقیدہ ہے یہ کس محدث نے یا محصر نے عقیدے کی کتابیں ہیں موجود شرح قائد نصوی شرح قائد جنالی شرح قائد خیالی اور ابحر قناع شرح ملاتو شرح مقاسد اور بری بری حضور عقید کی کتابیں ہیں کسی ایک کتاب میں دکھاؤ کہ حضور جو ہے نور ہے وہ انسان نہیں ہے تو قرآن دکھاؤ قرآن میں کہا نکا ہے محمد النور یا آنا نور حضور فرمائے کہ آنا نور اللہ سے بسرون لکھو لکھو ہے بسرون بسرون آدم دیا کلوں بسرون یہ بھی لکھا ہے حضور میں اس میں آگیا حضرت پہلے قرآن میں کل انما انا بسرون یہ کہیں دکھاؤ قرآن میں قل انما انا بسرون من نور اللہ فمن لم يؤمن به فولئیک ہم الكافرون یہ دکھاؤ یہ آنا مقدر ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن قابر ایسی باتوں سے بعد نہیں آتے ان کا مرتے وقت ملحار ہوگا اگر وہ اس وقت آپ دیکھ رہتے یعنی آپ دیکھ رہتے جب گھرشتے ان قابلوں کے روح ہیں اس حال میں قبل کر رہے ہوں گے کہ ان کے موزوں اور گدیوں پر تماشے مارتے ہوں گے گھرشتے دیکھو جی نوری دیکھتا ہے نا نوری دیکھتا ہے نوریوں کو جس وقت بندہ بننے لگتا ہے خری wet تہلی limite لانے لگتا ہے تو اس وقت بندہ نہیں بن جاتا ہے ضروری اپنے لگتا ہے ہے جس وقت وہ جنسان بننے لگتا ہے اس وقت انسان نہیں دیتا وہ نوری بن جاتا ہے مددہ ہوتا ہے بارہ وہ پھر اس وقت انسان نہیں گیتا بس انسان نہیں گیتا اس وقت وہ نوری بل کے سب دو سے جانے جاتا ہے اچھا لی یا کہ ابو نے بجیوہاں مات والا ہوں ان کے موہ پار ان کے بجیوہ پار سماتے ماتے ہوں گے وزرقوہ عذاب الحلیقوں ساتھ یہ کہیں گے چکو مزہ جلانے والے عذاب کا او کافر ہو یہ سخت ہی تمہارے صاحب پتہ ہے کیوں ہو رہی ہے بما قدہ مسائدی کو ان اعمالِ بد کے بدلے میں جو تمہارے ہاتھ ہونے آگے کر کے بھیجا ہے یہ اس وجہ سے نہیں اللہ تم پر کوئی ظلم کر رہا ہے ہاں کیوں انداللہ اللہ علیہ وسلم تم خود اس راہ کی ملسائد ہو اللہ تو ایسا نہیں ہے جو ظلم کر رہے بند ہوں گا تقریح قدابی آلی بلعونہ باللہ من قبلہم قبرو گی آیات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم انداللہ قویون شدید علیہ قاب تم کابروں کی بھی ہاں دی تنیاوی تم کابروں کی بھی وہی گھت بنے گی جیسی گھت من اور کی قوم اور ان لوگوں کی بنی جو ان سے پیلے ہوئے تھے وہ کیا قبرو میں آیات اللہ انہوں نے بھی تمہاری طرح خدای آیات کا انکار کیا تھا اسی وقت سے آسدہ اللہ اللہ نے ان کے گناہوں کے بزر ان کو پکڑ لیا اور خوب پکڑا خوب پکڑا کیوں ماں کی خلاص بردست بھی ہے اور اس کی ماں بھی بری سخت ہے یہ ہمارا بیان جو ہم نے ابھی تک بیان کیا ہے یہ اس وقت سے بیان کیا ہے ان لوگوں کو یقین ہو جائے اس وقت سے ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ جو ہے نا اس کی ایسی عادت نہیں کہ خدا جو نعمت ہو کسی قوم کو ہتا کرے وہ اس وقت قد نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی صلاحیت اپنی حالت کو نہ بدلے آپ بدلتے ہیں سب خدا بھی ان کے حالوں کو بدل دیتا ہے آپ نہ بدلیں خدا اپنے آپ نہیں انجل ہو ان باتوں میں ان باتوں میں خدا تعالیٰ تمہاری حالت کے بدلے کو دیکھ کر کے تو بدلتا ہے حالت تو وہ ایک اس بات میں خدا تعالیٰ تمہاری ہاتھوں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے تم اگر سلیت کرتے ہو تو خدا بھی ایسے کرتا ہے تم اپنی حالت کو بدلتے ہو تو خدا بھی بدل دیتا ہے تم نہ بدلے تو خدا بھی نہیں بدلتا ہے ہم اگر کلتوز نہ کریں تو خدا کارا ایسا نہیں ہے ہمیں خواب ہاتھ چکے دے کر کے اور غلط نصر پہ لگا دے آپ ہی ہم غلط نصر پہ جاتے ہیں ہم صدی کرتے ہیں خدا تعالی میں اکر بھی دیا ہے خدا تعالی میں آنکھیں دی ہیں کار دی ہیں سمجھ دی ہے ہم بھی سات مواقع باتیں دیں یہ لنہار بھی ہے تو ہم بل بھی خدا نے دیتے کتاب بھی خدا نے دیتے ہیں آدمی خواب ہاتھ اولد خدا نے کہا اچھا کیوں تو یہ ہی سکتے ہیں اپنی حالت ہے مندل نے دھوازہ بند کیا تو اندھیرہ ہو گیا ایسے خدا اندھیرہ کرے ویسے نہیں کرتا دھوازہ بند کرتے ہیں خدا نے اندھیرہ کر دیتا ہے دھوازہ کھول تو تو خدا بھی اندھیر کارکولیشن کر کر دیتا ہے آنکھیں بند کرو تو کچھ نہیں نزنا آتا آنکھیں کھول جو دکھنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی کہے کہ مجھے میں آنکھیں بند کی ہیں پر خدا کیوں نہیں ایسا کرتا کہ مجھے نظر آگیا ہے کیوں نظر آگیا ہے تو بھئی آنکھیں خوٹ نظر آگے گا آنکھیں خدا بلا ظلم کرتا ہے مجھے دکھتا کچھ نہیں ہے کہ ہولا بلا قوت اللہ کا وہاں یوہیر مادے پر مہتا یوہیر مادے ہم سکے وانگل اللہ سبیل علیہ میں اس وقت بھی تاکی یقین ہو جائے کہ اصل میں اللہ ہی ہے جو سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے یعنی یہ سب پتا ہے کہ مجھے صحیح کے عذاب کون کون ہیں خدا کو سب پتا ہے قدر آبی آئی فراؤن واللزین امین قبلیم دوبارہ تعقید کیلئے فرمایا ان کا حال ایک قابل کا وہی ہوگا جیسے کہ حال اعلی فراؤن کا ہوا ہے ان لوگوں کا جن سے پہلے ہوئے قرزبوبی آئیاتِ ربیم انہوں نے اللہ کی آئیکوں کی تذریب کی تھی اعلی فراؤن کی قول کو تو ہم نے غلط ہی کر دیا تھا پتا ہے سب کو کیونکہ یہ سب کے سب بڑے ہی سرکاچ مشرق تھے خبردار زجر اللہ کی نزدیک بدترین جانور ہوئی ہیں جانور ہوئی ہیں بدترین جانور ہوئی ہیں جن ہم نے قور کیا پھر اس کے بعد کسی ترین ایمان لانے والے نہیں یعنی بنو قرآدہ یہاں مراد بنو قرآدہ ہے سب مفترین بھی دیکھتے ہیں کیونکہ آگے نشان دہی نشان دہی اللہ دین آہتہ منہم سمہ ین قجون آدھوں اُلِي مردن وَحُمِ لَاگِتْتَقُون وہی بنی قرآدہ کہ دن سے تم نے سلے کا آدھ و پیمان کیا تھا اور بار بار کیا تھا کیا تھا اور بار بار کیا تھا بگر یہ ایسے پرید ہیں کہ ان کو عادت پڑی یہ قرآنی قرآنے پاپی ہیں یہ یعنی قجون آدھوں ہم نے قرآدہ مردتے ہیں آیاز جان میں بار 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 دیکھا حاضر بیہو اپنے آدھ و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں جب بھی آدھ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں جب بھی آدھ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں محمل آجت تکھون آدھ شکنی کے وبال سے درستے بھی نہیں آدھ شکنی کا کتنا وبال ہوتا ہے آدھ شکنی کے وبال سے وہ درستے بھی نہیں اب آئے مسلمان لو ایک قائدہ جاتا تھا کھو اس قائدے کے تحصے رہنا یہ جو ایسے بلو قریلہ جیسے آدھ شکن ہے ان کو تم لڑائی میں موجود پاؤ جاتا تھا تو شخص بھی منخل ہو ایسی ستھا دو ان کو ایسی ستھا دو تم ان کو کہ ان کا ہاتھ دیکھنے کی وجہ سے جو منخل ہوئے ہیں یعنی ان کے پیچھے ہیں ان کے پیچھے ہونے کا کیا مطلب یہ پیچھے جن میں نہیں آئے یا یہ پیچھے کا مطلب یعنی ان کے پشتی بیٹھے پوتے پھروتے پھروتے شکر تو اتنے ہاں ان کو بھی منتشک کر دو بھگا دو یعنی اتنا مارو کہ پیچھے رہنے والوں کو بھی یاد رہے وہ کہاں ہمارے دادے پردادے کے ساتھ ایسا حال ہوا تھا انہیں نہیں سمجھا جائے لالہ مجھے ذکر انتا کہ وہ بھی نصیت حاصل کریں اور اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ کسی زمی آدمی کی طرف سے آج شکنی کا قومن سے مراد ہے معاہد زمی آدمی زمی آدمی سے کسی زمی آدمی کی طرف سے آج شکنی کا تمہیں حطرہ ہو تو ہم بِذْ اِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَائِلْ تو واپس پھینک دو ان کی طرف ان کا آج مصابات کو ملہوز رکھ کر کہ انہوں نے آج شکنی کی تو ہم بھی آج شکنی کریں گے انہوں نے دورت ہم اسی پر اعمال کرتے ہیں سب کے باتے جانے سے تو کامتاب ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے چھویں سے پارے میں بتا دیا کیونکہ خدا کو آج شکن دبا بات نہیں پاتے مصابت یہ ہے کہ اس آج شکنی کا ان کو تنکی مصاب کی جواب دو اس آج شکنی کا ان کو تنکی مصاب کی جواب دو تاکہ آج سے سبک دوش ہونے میں آج اور وہ دونوں برابع ہو جائیں وہ آج نہیں پورا کیا تو ہم نے بھی کہا کہ بھائی تمہارا آج حدام یہ سن کر کامل لوگ یہ نہ سمجھ بہتے لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَهَلُ سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَوْجَسُونَ کہ اب ہم مسلمانوں کے قبضے میں نہ آسکیں گے اب ہم مسلمانوں کے قبضے میں نہ آسکیں گے کیوں جب مسلمان اطلاع دے کر حملہ کریں گے مسلمان تو یوں نہیں نہ کر سکتے ان کو تو خدا نے کہہ دیا تو میں اطلاع دیئے کہ حملہ نہ کروں وہ اطلاع کے بغائے تو وہ حملہ نہیں کہیں گے ہم بچ جائیں گے ہم بچ جائیں گے ان کو بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے کنطوسے سے کچھ نہیں ہوتا وہ خدا کو تو عادی میرہ کر سکتے خدا ایسے تبدیل جانتا ہے کہ تم چکر میں آکر تو تم بھی بھرسوں میں ہوتی انہوں لا آئی ہو جی تو اور میں تو ان کو قائدہ بتاتا ہوں سمجھ آئے جائیں گے تم کسی چکر میں نہیں بھرسا سکتے مسلمانوں کو کیوں؟ تم کہو گے کہ مسلمان غافر ہو جائیں گے آج ہی نہیں بھولی کرتے اور وہ پتائے وہ حملہ کریں گے نہیں ہم ایک دم مجھے تو پر آکے حملہ کرتے ہیں ہم مسلمانوں کو مارتے ہیں میں مسلمانوں پر ایک قیادہ سمجھا رہا ہوں مسلمانوں اس قیادے کو یاد رہے ہیں کیا؟ اَعِدُّ لَهُمْ اَسْتَطَاتُمْ مِنْكُمْ وَطِمْ اَسْتَطَاتُمْ وَطِمْ اَسْتَطَاتُمْ وَطِمْ 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 think فرماتے ہیں کہ سنو وہ قانون یہ ہے کہ قابلوں کے دعا مقابلہ کرنے کے لیے ہر کسوں تر ساتھ و زمان محجہ کیے رکھو ہر حالت میں آئیدو یہ عمل استعمالی ہے ہر حالت میں تیار رہو چکرنے رہو دشمن کے عملوں کا ہر وقت تمہیں حکر رہنے چاہیے کہیں تو خبیص حکر سے حمل آگا بدعاد کر کے بدعادی کرتے ہیں یہ خبیصوں کا یہ ہے حال بدعادی نہ کرنا یہ بہت حالت ہے بدعادی نہ کرنا بالکل ہاں ہاں شکری کرنا قدر نہ کرنا مگر سجادتا جب وہ خبیص بدعادی کریں پھر تمتے یاد ہو ہاں جہاں تک کہ تم سے ہو سکے سپاہیانہ قوت سے گھوڑوں کے باندے رکھنے سے بلکل تیار لہو تاکہ اس آمادگی اور تیاری کے باعث تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر دھاک بٹھائے رکھو یا یہ تو ہل وقت تو لیس ہے ہاں سیاروں کے ساتھ ہاں اور ہم ہو یہ پر ہمراں کیسے کریں جب بھی ہم زیادہ کچھ کریں کیسے پھر پڑھیں گے ہم پاتے ہیں ہاں ہاں یرکا دیو سا سال کریمہ در دشا دعوالہ شاہ بھاری یرکا دیو نا نا دھاک بٹھائے رکھو تمہیں گونا میرے دھاک بٹھائے رکھو وہ گھتے رہیں اور ان کے آناوات دوسرے کاملوں پر بھی دھاک بٹھائے رکھو جن کو تم نہیں جانتے پر اللہ ان کو جانتا ہے با آخرین ہمیں دھونے ہیں اور ان کے سوا اور بھی کہیے ہیں صرف یہی نہیں ہے دشمن تمہارے پسلی کسی دشمن ہے تمہارے منافق ہو گئے یہودی ہو گئے صرف یہی تمہیں جو دیا گئے بنوں کو رہزہ یہی ہے بس ہمارے پسلی کتنے ہیں ہاں جی فرماتے ہیں مماتن حکومن شاید حیثیر اللہ سواد و سمار کے حاصل کرنے پر مال بھی خرج کرو یہ نہیں بیچ میں نکال ہونا ہے سواد و سمار کے حاصل کرنے پر مال خرج کرو اسی طرح بھوڑے پالے پر خرج کرو مجاہدین کا نان و نب کا اس پر خرج کرو یہ باتیں نکال نہیں پڑے گی ادماج اللہ کے راہ میں جو کچھ بھی خرج کرو گے اس کا سواد تم کو پولا پولا دیا جائے گا تمہاری حق تلوی بلکل نکی جائے گی قیدہ نمبر چار ایک قیدہ اور بھی سن لاؤ اگر قابل سنہ کی طرف چکے تو آپ کی سنہ کی طرف چکو اگر مسلحات سمجھو اگر مسلحات کرنا چاہے سنہ سنہ کر کے تو آپ کی سنہ میں آگے جگم کو حملہ بھی جائے گی مسلحات دیکھو تو جوان سنہ میں دو اور اگر مسلحات نہ ہو یہوں تیاری کارنے کی یہ بڑے پرید ہیں اب تجیرے چیزے 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 بس بس وہ ہماری کی بات سنہ حضرت انکروں کو سنہ سنہ کر رہی اور اگر سے کمک پھیل دی سنہ ہو گئی جائے ہماری سنہ حضرت انکروں کو سنہ کیا اگر مسلحات سمجھو تو سنہ کرو نہیں دیکھو بھائی ہم سنہ نہیں کرتے بس اب ہم سنہ بتا جواب انکروں کو سنہ کی جواب ہم نہیں ہی کہتے سنہ کیا سنہ کی ان پر خواب پہلتا ہے یہ لگی کہتے سنہ جو بلدان آپ کا رکھے پہنے گا وہ جو پچھری چکمہ کا ہے نہ اس کو پتہ لگے جہاں وہ آئے گی تمہیں اپنے ان کا خواب سمجھو اللہ پر بلوزہ رکھو اگر وہ دل میں دھوکہ رکھیں گے تو اللہ ان کی سدا دے گا کیونکہ ان کی خوشیاں مشروعوں کو سننے والا ان کی لیتوں سے واقع ہے نہیں ریدو ایہ دعوکا ہنہ اسبک اللہ اور اگر ان کا ارادہ تم سے دعا کرنے کا بھی ہوگا تو ہم کچھ پر لانا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کافیہ ہے پتہ ہے نا ہو اللہ ایہ دا کبھی نسری پتہ بھی ہے نا وہی اللہ تو ہے جس نے آپ کو اپنی انداز سے مسلمانوں کے جماعت سے قوت اصلاف حرمائی ہے خدا نے خدا کی انداز جماعت اور مسلمانی پہلے در دیئے آپ کے ساتھ رکھیں گے میں نے تو آپ کہلے سے نا کوئی ساتھ سے نہیں تھا مسلمان سے دیکھا مجرد ہوتے خدا نے تمہارے پوری جماعت پڑا دی شکر کرو اللہ اللہ فمیرہ قلقہ پھلویے مسلمان آپس میں کیسے ہیں خون کے پیاسے سے ایک دوسرے کے عوض اور حضرت خون کے پیاسے سے اور دو خدا نے این کو مشرف بیزرام کیا اور ایسے مطیح ہو گئے اور توید کیسے کاربند ہو گئے خدا کیسے پابند ہو گئے اللہ فمیرہ قلقہ ان کے دلوں میں کے دلوں میں فمیرہ قلقہ اگر آپ اسے ملت پیدا کر دی آپ شیر شکل ہو گئے بھائی بھائی ہو گئے وہی رات تو ہے دیدو پہرے خون کے پیاسے تھے اب کیا ہو گیا آپ بھائی بھائی ہو گئے یہ کس نے مقبض دادی ہوئے ہیں اللہ نے دادی دادی لوا البغد مامرہ جو زمین کی تمام چیزیں بھی حل کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں باہم ان کو کبھی نہ پیدا کر سکتے یا رسول اللہ یہ اللہ کا کام ہے اب بتاؤں یہ جو بردے کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ رسول نے ہوتا لی اللہ رسول نے یہ کیا لی خلا کہتا ہے یہ کام سے میرا ہے تیرا کام دنوں پر حکومت میری ہے میں چاہوں تو دوستوں کو دشمل بنا دیں چاہوں تو دشملوں کو دشمل بنا دیں یہ میرا کام ہے تیرا نہیں انہوں نے عربت علی ولیکن اللہ اللہ بہنہوں اللہ ہی مردات ہے جس نے ان کے اندر عربت اور محمد پر کر دی ہے انہوں نے عزیز الحکیم کیونکہ وہی ہے کمال قوت والا اور کمال حکمت کا مالک اس وقت سے کر کے یا رسول اللہ آپ کو بھی کچھ قوانین سکھاتا مسلمانوں کو تو قوانین سکھائے نہ کتنے قوانین آگئے دی چار اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قوائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ قائدہ ملحوظ رکھیں قائدہ نمبر ایک آپ کو بھی اللہ ہی قویہ ہے اور ان مسلمانوں کو بھی اللہ ہی قویہ ہے جو آپ کی متعبی ہیں حس بک اللہ ومنتب آکا من المومنین اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قویہ ہے اور ان لوگوں کو بھی قویہ ہے جو مسلمان ہیں اور آپ کے تابع ہیں جس نے تمام قلوب کو یک جا کر دیا پر قبار کے تو کسی اندیشہ نہ کرنا صلاح کر دیا کرو بشرتے کی صلاح کرینے مصنعت ہو میں نے سمجھے ہو یہاں بلنے اور محل کرتے ہیں اور کوئی چھوٹیوں سے نہیں جو انہوں کی اس طرف گیا ہے مگر حقیقت یہ ہے ملت تباہ کا قاتل ہو کپا ہے کپا جمیر منصوب متصل ہو اور آپ کو تازہ تازہ صلو اللہ پڑے ہوئے ہیں جمیر منصوب متصل پر عطو کرنا جائز ہوتا ہے اگر جمیان میں فصل آ جائے گا ٹھیک ہی نہیں اور اگر فصل نہ ہوئے پھر رہاں عطو کرنا نہیں کیا اب یہاں اللہ جمیان میں آگے ہے کبھی ہے آپ کو بھی اور ملت تباہ کیونکہ مومنین کو بھی کبھی ہے اللہ یہ نہیں مانا آپ کو اللہ بھی کابی ہے اور آپ کو یہ مومن مطبع بھی کابی ہے یہ شرکی بات خدا نے بتانی تھی تم ہی شرکی مانا کرتے ہیں ہم شرکانہ مانا کرتے ہیں ہم تو نہیں یہ کرتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں امیاء بھی کابی ہے سب کو آپ کو بھی اور مطبع مومنین کو بھی اللہ کابی ہے ٹھیک ہو جی بات قیدہ نمبر دو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائدہ بھی یاد رکھو مومنین کو کانون کتاہ لینے پر برنگستہ کرتے رہا کرے پھر میرا وعد آ رہا پھر میرا وعد آ رہا تم برنگستہ کرتے رہا کرو آنگے میرا وعد آ رہا ای اپنی مینکو میں شروعی صابیلی اگر تم مسلمانوں میں سے ثابت قدم رہنے والے بیس بھی ہوں گے صابیلی مینک ثابت قدم رہنے والے بیس بھی ہوں گے تو یر لبو میات ہیں دو سو کافروں پر غالب آ جائیں گے یہ میرا وعد آ مہینکو میں سو اور اگر تم مسلمانوں میں سے ایسی سو ہوں گے تو یر لبو ہزار کافروں پر غالب آ جائیں گے بجا کیا ہے یہ کافر ایسے ہیں جو عجر آقبت تو سمری تھی نہیں اس کے لئے جان دینے وہ مزائقہ نہ کرو وہ ڈٹ کے نہیں کریں گے بلکہ بھاگ جائیں گے کہیں گے یہ جہان بٹھا اگر جہان تو ہے کوئی نہ ٹھیک ہے اور تم اس وقت کرتے ہو یہاں اگر ہم جیت گئے غازی جو مر گئے تو جنت تو کہیں نہیں نہ دائی اور جنت میں جائیں گے تم تیچھے نہیں ہٹھو گے پیٹ نہیں رو گے تم آگے آگے گھرتے جاؤ گے زخم کھاتے جاؤ گے شادت پاؤ گے یا فتح شاب ہو جاؤ گے تمہارے آگے تو یہ نظریہ نہ تو ان کا یہ نظریہ ہے نہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مرتے ہیں تو بھی جا جائیں گے بھائی یہاں تو ہم موت آئے کوئی انتفاق سے مر جائے تو مر جائے نہیں تو وہ تو بھی جا جائیں گے اچھا جی اب فرماتے ہیں لیکن ابھی خدا نے تم پر اپنے حکم کا بوجھ ہلکہ کر دیا ہے اللہ ابھی کیوں عالم اللہ فی کم صافا اللہ کو پتا ہے عالم اللہ یہاں تجریب کرو زمانے سے تجریبی مانا کرو اللہ کو پتا ہے کہ تم میں ابھی کمزوری ہے تم میں ابھی کمزوری ہے کہ ابھی تم میں غیب کمزور ناتجربہ کار لوگ بھی شامل آئے اثر عظیمت چلو ہے اوپر والی یہ اگر نرسہ دے ابھی کمزور لوگ ناتجربہ کار لوگ ابھی ہیں جن کو تجربہ نہیں جنگ کا جہاد کا اس وعال سے کر کے اب میں یہ کہتا ہوں ایا کن ننکل ایا کن شادرت اگر تم میں سے ثابت قدم رہنے والے سو ہوں گے تو وہ دو سو کاظروں پر غارب رہیں گے اب تو ٹھیک ہو گیا اور دو مندلی سے اور اگر تم میں سے ایسے ایک حضار ہوں تمہیں خوضار کے حکم سے دو ہزار کاظروں پر غالب رہیں گے میرے بلیللہ ہوگا نہیں تمہاری کوئی کمائی اللہ ساتھ انہی کا ہے جنگ کی تجلیم میں سبر کرتے ہوں اور کفار کے مقاملے میں در جاتے ہوں اللہ انہی کا ساتھ ہی ہے اس وہاں سے دک جا کرو اسے لاتا کرو اس دکھ کرو منصوب نہیں منصوب نہیں کیا منصوب نہیں ہے بلکہ مرنہ اصل بات تو یہ ہے لیکن کموری جو میں ہے نہ دل باقار ہوگا اس وہاں سے کم سے کم یہ ہو نظر نہیں کہتے دو اور پھر اخمار میں نظر نہیں ہوتا یہ قائدہ یاد رکھو یہ علی نوار میں حسامی میں سب عصر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نصر کس کس تی پر مار کے ہوتی ہے یہ بھی لکھا ہے کہ اخبار میں نصر نہیں ہوتا یہ اتیدہ ہے ایک قرآنی اس میں نصر نہیں ہو سکتا اون بھی اتیدہ نصر کیونہ ہوتا لکھو آنکھ آماز لکھ یہ کیونکہ خبر اس بات کر کہ اس ملہ سغنی کہتے ہیں اچھے اب قائدہ نمبر تین بلکہ اس سے بھی دیکھا ہے خالق میرے کدر آئیں گے دیکھو سات کن دیں ادھر سات ہزار خدا سات کن سات ہزار سات ہزار سات ہزار سوچو ایک آدم مقابل میں ہزار خدا سوچائے ایک آدم مقابل میں ہزار سوچائیں مگر وہاں دیکھو ایک مقابل میں دس وہاں ایک مقابل میں ہزار یہ قدرت ہے جس کو چاہے چاہ کر دیتے ہوئے یہ تو مہا کہا لئے نبی جیلے یقونا لگو قیدہ نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ بات نبی کے شاید نہیں ہے اس کے قبضے میں آ جائے قیدی اور قیدی پڑے رہے یہ نبی کا کام نہیں حتی آج اس خیل جہاں تک کہ ملک یہ کامروں کی خود رہی کرے جو سامنے آئے خود رہی کرے اس کے پاس قیدیوں کی بھیر کا مناسب نہیں قیدیوں کی بھیر کا مناسب نہیں جو لوگ دنیا بھی معلوم آگے ہا ہا ہوا اللہ یعید آخرہ اجلا تمہارے آخرت کے ثواب کا ہا ہے خدا کہتا ہے کہ تمہیں ثواب دوں آخرت کا جو بہت کچھ ہے اور تم چاہتے یہ دنیا میں مال ضرور یہ کیا چیز ہے یہ تو انمال خاطر بھرائے سمی آیا شام کیا یہ تو فانی چیز ہے فانی تیز مال خدا تمہیں آگرد کا سواب دینا چاہتا ہے تم دنیا کے مال ان کے اوپر حال تب کھا رہے ہو آؤ ملع عزی الحکیم اللہ یہ تمام تمہارا رینو کا مال اکھائیں یہ ہاں خود دے بھی کریں مکان علیہ 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 ان کے لئے قیدی نہیں باقی رہیں تمہارے پاس قیدی وں کا چھڑو اور قیدی کی بھی ملوی کی بات نہیں ہونی چاہیے ایک بات کھو یا تو ختم کرو ان کو قطر کہتے ہو ٹھیک ہے جب سمال ہو جائیں ٹھیکی بات ہے یہ ایسے کر چونکہ تھے حضرت صلی اللہ علیہ 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 مجرد یہ تھا کہ اب یہ جو قیدی ہیں ستر ان کے ساتھ چاہیے ستر تو مارے گئے اور ستر قیدی ہو گئے کیا کرنا چاہیے اب بات صدیل دی 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 چھوڑ دی چاہیے آخر شاید اللہ تعال ان کے ذریعے کوئی بات ڈال دی مسلمان نہیں ہو جائیں گے مال ہمارے پر جائے تھا ہم بات آپ کے رئیے سمال دی ہمار بات سمال کی تو کوئی نہیں حضرت مال جانے جی بات جو ہے جی بات یہ سارے قیدی کسر کر دی جائیں ایسے کرو میرا ہے نا مام ہے یا خیر چاچا یا کوئی ہے مجھے اس کو میرے حوالے کرو اب بکر کے جو اپنے حوالے کرو جو ازمان کے اپنے حوالے کرو بات ہر ایک اپنے اپنے کو بات ترہ دے مجھرک جتنے میرے مجھرک 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 پنجابی زبان میں ختم کرو ختم کرو مجھرک مجھرک فرماتے نولا قداب من اللہ صحاب کا اگر اللہ کی طلب سے پہلے سے یہ لکھا ہوئے نہ ہوتا یعنی خدا کی علم میں نہ ہوتا کتاب کا معنی علم آپ اس دنی بتایا تھا کتاب کا معنی علم ہے تو تم پر اس حضیع کے بارے جو تم نے بدل کے کیسی لیا ہے بہت بڑا عذاب ناظر ہوتا اللہ کی علم میں پہلے یہ بات ہے ناظر کہ ان سے بدل لیا جائے گا ہاں مگر اللہ کی مہربانی ہے جو خدا نے معاف کر دیا ہے کیوں خدا نے کوئی حکم شریف نہیں دیا تھا پہلے کہ قیدی کو قصر کرو یہ پہلے کہا تھا تب مشریف کی خدا کو حکم ہوتا مشریف کی کیا ضرورت تھی کیونکہ صریف حکم کی خلا ورزی نہیں نے پائی گئی اس ورہ سے کر کہ اب ہم یہ کہتے ہیں جو کچھ تم نے بتو خطیہ کے حاصل کیا ہے یہ غنیمت سمجھو اس کو غنیمت سمجھو جس طرح غنیمت کا مار دوسر تمہارے لئے حالات طیب ہے نا اسی طریقہ سے یہ تمہارے لئے حالات طیب ہے اور اہندہ کے لئے اتطلعہ اللہ کی حکم کی خلا ورزی کرنے سے کرتے رہنا اس کیمان کی دوار رہنا کیوں کہ اللہ یہ ہے بلہ بخشنار مہرمان ٹھیک ہو گئی جات چو فرق کہ جاہ 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 من خیر خیر رمی رمی ریجو تیارت کہ خروفان اللہ من خرم کر من علی حق کی جاہ سکھائے رہنا جاہ بلہ 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 کیا بلہ بلہ رہ رہ بلہ بلہ رہ رہ اللہ رہ قرآ بلہ رہ 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 بلہ رہ ہم اس کے مطلب ضروری میں کچھ دیتی ہے مجھے جیسے اکتے ہیں یہ سینے مطلب نہیں ہے حکوم نہیں مطلب سارا اور حکوم مطلب نہیں رہتا چاہر کیا جائے ہمیں اس کے ساتھ یہ ایک بات میں محمد بنیدی تھی فرمہ نے بنایا رشتصیوں کو میں اب جا کریں تم دی ضریبات کو بھی جو کردئے اور سلکے آگے سلکے آگے سلکے اور آگے اب اسے سلانا پڑ گیا آخر ہم ضریب آتی ہیں گروہ کو اپنی در ہیگر نہیں تھی گروہ تو مطلقے ثیغنی دو پسر در دیا کرتے ہیں اب پیچارے سارے پہنر کے زمینوں ہوتے ہیں نزال اگروں کے کیسے ہوتے ہیں کسی کے کیسے ہوتے ہیں تو آج حضرت شفیق سے حضرت نے کہا خدا کی حضرت رہت ہے اب نظرہ کہاں ماں کے حضرت رہت ہے حضرت دیا کرتے ہیں اگر آپ کو حضرت کرتے ہیں انہوں نے کھلا کی حضرت رہت ہے مخارفت کرنے سے سکتے ہیں یہ مخارفت ہے یہ مخادمہ بھی جو بلان کوئی خونی دی ہے یہ عمد مختلف ہے اچھا جی یہاں جہاں نبی کوئی عمل لیا جی چونسہ قائد ہے جی ہے فرما دیں یا رسول اللہ و قائدیوں کو جو آپ کے قمضے میں ہیں ایہا نبی اللہ و بلکم خیران اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں میں بھلا ہی دیکھے گا کیا اندہ تمہارا تنزی عمل صاف رہا بھلا ہی دیکھے گا کیا تمہارا تنزی عمل صاف رہا اور تم سچے دل سے مسلمان ہوئے جیسے حضرت ابباد رضی اللہ و تعالیٰ عنہ حضور کے چچا حضور کے چچا حضور کے چچا ہاں قدیم سے قدیم سے یو تکم خیران مباہ و غرامین کومتو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بھی بہتر دیکھا جو تم سے حضیع میں لیا کیا ہے یہ تو دنیا کی بات ہوئی نا و یا غبیر لکھو آخرت میں تمہیں بخش بھی دے گا واللہ و عبود الرحیم اللہ قبول الرحیم و عبود الرحیم و عبود رحیم و عبود رحیم اور اگر ان قیزیوں میں سے بعض لوگ آپ سے حضیع دے کر دیں یا وہ مزقائے سے چھوٹ کر آشکری کا عراضہ کریں گے اگر ایسا کوئی ہو ملید کا ملید یہاں سے حضیع دے کر کے جا وہ کسی طریقے سے وہ چھوٹ گیا اور مقصد ان کا خبیل کا ہے آشکری ان کی آشکری کون سے کوئی نئی بات ہے کوئی نیا سمجھ گئے ان کا یہ تو پہلے اللہ سے خیالت کر چکے ہیں اللہ سے جو خیالت کرتا ہے بندوں سے چونہی کہے گا وہ اللہ سے خیالت کر چکے ہیں وہ کیا اللہ سے خیالت کرتا ہے یہ تھوڑی خیالت ہے جو مشرق ہے اس کے آشکری کا چاہتے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے مشرقوں تو آشکری مشرقوں کا کام ہے آشکری مشرقوں کا کام ہے مسلمان کا کام نہیں آشکری فرمایا فرمایا آپ کو یا رسول اللہ ایہا نے ان پر قابو دیا قابو دیا کس طرح؟ تمہارے خاصوں نے ان کو گرچار کرا دیا اور اللہ سب کے حاصل واقع ہے شاہد تدریر بھی ہیں اضعان سے کر کے اگر وہ خیالت کرے گا اور شکریہ کرے گا تو اس کا کوئی نہیں وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ تعالیٰ اس کی قیل کرے گا اے مسلمانوں تمہیں میں اس کی جاتا ہوں جہاد اور حجر یہ دولوں کی بھی اہم ہیں جہاد ہی کرو اور جو بہر ملک میں رہتے ہو وہاں نہیں تم جن کی بات کر سکتے فلین کا کام نہیں کر سکتے کابو تمہیں تنگ کرتے ہیں ہاں؟ اللہ کا ملک اسی ہے ایسی میں جو چلے جاؤں جہاں کن خلال کی اہتام پجارا سکتا ان جونوں چیزوں کے تحریف دینے کے لئے اللہ تعالیٰ میں سے ایتے ہو ساری ہیں اینہ لجلہ من لحجر و اجاہت اللہ قبل سبیل اللہ ولللہ نے اولئیکن اولئیک باغ مولئی پاک ولللہ من لبی آجرم آلیکم ملائی اے نمیر 우리가 چین شائر نحط دعا یا حاجرم محنسا نشورت و فتن مالیکم نسل اللہ علا قوم بینقوا بین لوزا تین قسم کے مسلمان ہیں ایک تو وہ جو ایمان لائے دین کی ہاتھیں وطن چھوڑا اللہ کی رہ میں مال و جان سے جہاد کیا ایک تو یہ ہو گیا دوسرے وہ انسان ہیں جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد نہیں کی یہ آپس میں ایک دوسرے کے سب دو ہے آبو جردی آوالوی ایمان وہ ہمیں دی ایک ہے وہ واللہ دین آمنو ولم یو آدینو ممان تو لے آئے پر اسی اپنے دار و حرم میں رہتے ہیں نہیں حضرت کی تو وہ مزمان ان کا کوئی حمارہ ان کے ساتھ تعلق ان کا حمارہ ساتھ حمارہ ان کے ساتھ لو 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 چھوڑ پرے کرو مالکم من ولایتہ من شیح حتی حتی یو آدینو تو مزمانوں کو ان کی ولاست یا دوستی نہیں کوئی تعلق نہیں تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی دوستی مطلب نہیں دوستی بلایت دوستی ان کے دوستی کے بارے میں ہرمی کوئی ان کی ساتھ دوستی سے کوئی تعلق نہیں حتی یو آدینو یہاں تک ہجرت کر کے تم میں آ جائیں بس مات چاہیے ہجرت کرو لینستان سارو کوئی دیر لیکن اگر دیر کے بارے میں وہ تم سے وہاں کہتے ہیں کہ ہم بڑے مجبور ہیں ہزار اور حلم میں ہیں ہم حجرت کر کے آنا بھی چاہتے ہیں پر ہم مجبور ہیں یہ ہمیں پکڑے ہوئے چھوڑتے نہیں ہماری جان تم کوئی ہماری مجبور پہنچو کوئی مقامت بھیجو تاکہ ہم چھوڑ سکیں یہاں ان کے بنجوں سے کاملوں کے بنجوں سے پر ہم دارو حجرت میں پہنچائیں مدینہ پاس خالے کم ان نسرو پھر تمہارا سننے ہو جاتا ہے ان کی مدد کرنا مگر اس صورت میں ان کی مدد کرنا لازم نہیں جو اس قوم کے مقابلے میں جس کے اور تمہارے دنیا کوئی عرض و قیمان ہو چکا ہو تو وہ کہتے ہیں اگر آدھ و قیمان ہوگا ہوا ہے تو آج ہی نہیں ہو جائے گی اس وقت سے کہیں ان کے ساتھ کم لگا ہوا بھی کہ تم تو ان کے ساتھ آپ کو کسا لگ کر دیں اپنے مقیمان بھائیوں کو لیا سکتے ہیں مگر جب آدھ و قیمان ہوگا ہے لازم نہیں بنتی ہے تمہارا اللہ جو ہے نا وہ تمہارے ہر عمل سے واقعہ لوگ دیکھنا آئے نگاہ میں ہیں یہ تین قسم کے ہوگئے ہیں جو حاجے اور انسار جو اللہ کرام جہاں بھی کرتے ہیں وہ تو ہیں آپس میں ایک دوسرے دلاؤ اور جو حضر نہیں کی جب تک حضر نہیں کرے کہ تمہارا ان کے ساتھ پہتال لگ رہے اب چوت رہتے ہیں تمہاراں گیا مندر جلتا ہوئی حاجی کے ساتھ آتھ ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں کچھیں کہ تمہاراں کو تجھنا کاؤ تو ان کے ساتھ مہاراں رہے ہیں ان کے ساتھ بات نہیں رہی ہے ان کے ساتھ مہاراں جو رہے ہیں وہ کیا ہو ان کے ساتھ مہاراں کوئی بات نہیں ان کے ساتھ مہاراں